نواز شریف اتصاب کیے بغیر پاکستان آگے نہیں لے جائے جا سکتا سازشی اناثر کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا مریم نواز بولی کہ پارٹی کا کارکن بھی سازشی اناثر کے خلاف سخت موقف اپنائے جانے کے حامی ہیں اجلاس میں پارٹی بیانی اور منشور کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ تمام سی سی میمبران سے سات روز میں تجاویز طلب کر لی نواز شریف جیل توڑ کر نہیں گئے حکومت کی اجازت سے باہر گئے تھے باپسی پر قانونی پہچیدیوں کا علم نہیں ملک کے آئین و قانون کے تحت سلوک ہوگا نگرہ وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی کی صحافیوں سے گفتگو کہا کہ نگرہ حکومت جل آئینی ذمہ داری پوری کرے ہی اس ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں الجن پیدا کرنا لوگوں کا کاروبار ہے امید ہے کہ الیکشن کمیشن جل حتمی تاریخ دے گا نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکر لندن پہنچ گئے ائرپورٹ پر نگرہ وزیر اعظم کا استقبال ڈیپٹی ہائی کمیشنر پاکستان نے کیا انوار الحق کاکر آکسفورڈ یونیورسٹی کا بھی دورہ کریں گے نگرہ وزیر اعظم ستائی ستمبر کو لندن سے واپس روانہ ہوں گے اس سے قبل انہوں نے نیویوارک میں نیوز کونفرنس میں دنیا کو کشمیر فلسین اور ہندوتوہ سے آگاہ کیا کہا کہ روس اور یوکرین کو تنازع کے حل کے نیو مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے الیکشن میں ریٹرننگ افسران مطالقہ حلقوں کے نتائج رات دو بجے تک تیار کریں گے رات دو بجے تک نتائج مناتب نہ ہونے پر آر او الیکشن کمیشن کو آگاہ کریں گے رہ جانے والے پولنگ اسٹیشن کے نتائج صبح دس بجے تک مکمل کی جا سکیں گے الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ رولز کی تیش شکوں میں ترامین تجویز کر دیں ترامین کے مطابق پولنگ دیکھ کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیالٹ پیپرز کو گنتی میں شامل نہیں کیا جائے گا الیکشن ٹیبنرز کسی پرٹیشن کا فیصلہ ایک سو اسی روز میں کر سکیں گے الیکشن کمیشن نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے انٹرپارٹی دخابات پر نگرانی سخت ہوگی نیب افتیانات محال اہم فیصلوں پر قانونی پیچیت گیاں برقرار جالی اکاؤنٹس کے تمام کیسز اسلامباد میں چلیں گے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا چیئرمن نیب نے فیصلے کے لیے پیر کو اہم اجلاس صلف کر لیا ذرائع کے مطابق جالی اکاؤنٹس کے کچھ کیسز کراچی میں ہی چلائے جانے کا امکان ریکارڈ بھی کراچی میں ہی موجود ہے حتمی فیصلہ سینے حکام کے مشاورت سے کیا جائے گا بھارتی بلندو بانگ دعوی دھرے کے دھرے رہ گئے بھارت کا چاند مشن ناکام ویا انڈین سپیس ایجنسی سے رابطہ ختم ہونے کی تصدیق کر دی حکام کا کہنا کہ رابطہ نہ ہو لی کی وجہ سرد موسم ہے بھارتی شیٹل کو چودہ جولائی کو خلا میں دھی جا گیا تھا 23 اگست کو چاند پر کامیاب لینڈنگ کا دعویٰ کیا تھا کینیڈین وزین آزم نے بھارتی ریاستی دہشتگردی کا پردہ چاک کر دیا جاسٹن ٹوڈو نے کہا کہ حردیب سنگھ کے قتل کی ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں مہارت تحقیقات میں تعاون کریں امریکی اخوار والسٹریٹ جنرل اور فائی فائی نے بھارتی دہشتگردی کے الزام کی تصدیق کر دی والسٹریٹ جنرل کے مطابق حردیب سنگھ نجر کے قتل کی تحقیقات مکمل ہونے پر مہارت کو عالمی سطح پر شدید ظلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا کینیڈین وزیر آزم کے دو ٹوک موقع پر بھارتی تجزیہ کار کی کینیڈا کو ایٹمی حملے کی دھم کی اور وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن ملکھر میں جشن عید ولاد النبی کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئی مساجد گلیاں اور گھر سبز جھنڈوں اور برکی کمکموں سے سجا دیا گئے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے محافل نات اور ذکر و عذکار کا احتمام سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے